پسمندہ سماج کو نقصان پہنچ رہا ہے پہستہ چلا ہے ہم کہیں نہیں ہے سرکاری نوکریوں میں ہمارا سماج مگر آج جو سرکاری نوکری نو سال میں ختم ہوئی ہے وہ میرے ہندو سماج بھائیوں کی ختم ہوئی ہے ہم تو کل بھی پچھر لگانے والے تھے ہم کل بھی کام کرنے والے تھے ہم بیٹھ اور پورٹس کرنے والے لوگ تھے میں ایک بہت بڑی دات لائے ہوں جو میرے موڈی صاحب سے بھی مان کری ہے کلی مجھے پتا چلا ہمارے جو یو پی کے مقبندری ہیں وہ ستاون دیسوں سے لڑنے جا رہے ہیں اور سات تاریخوں میں نے جنتر گنتر پہ دھتا دینے جارہوں کی وہ آٹھ آج میں کو ہندوستان لائے جارہے ہیں بیٹھنی صاحب کا گیا کاروبار آپ کا گیا ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا ہم تو آج بھی پچھر لگانے والے سبی میرے بھائیوں کو اور سبی لوگوں کو میرا بہت 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 نمتکار اور سلام ساری بات ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی اور ساری صاحب نے کہہ دی میرا کہنا تو اتنا ہے کہ ہمیں نقصان تو پہنچی رہا ہے پس بندہ سماج کو نقصان پہنچ رہا ہے پہنچتا چلا ہے مگر آج بھی اگر جو اصلی نقصان ہے میرے ہندو بھائیوں کا نقصان ہے کیونکہ سرکاری نوکریوں میں ہم ہی نہیں ہم کہیں نہیں ہیں سرکاری نوکریوں میں ہمارا سماج مگر آج جو سرکاری نوکری نو سال میں ختم ہوئی ہے وہ میرے ہندو سماج بھائیوں کی ختم ہوئی ہے ہم تو کل بھی پچھر لگانے والے تھے ہم کل بھی کام کرنے والے تھے ہم پینٹ اور پورٹس کرنے والے لوگ تھے ہم نے کبھی گورنمنٹ کی جوپوں میں ہمارے کوئی باہری زیادہ ہی نہیں اگر آج نو سال میں رقصان پہنچا ہے تو وہ میرے ہندو سماج کو رقصان پہنچا ہے جو دیان سے اس بات پہ نہیں دیکھ رہا وہ بارہ پرشنٹ کو دیکھ رہا ہمارا سارا ہندو سماج دیس میں نفرت کے بھجاب لگائے جا رہے ہیں میں ایک بہت بڑی دات لائے ہوں جو میرے موڈی صاحب سے بھی مان کری ہے کل ہی مجھے پتہ چلا ہمارے جو یوپی کے مقبندری ہے وہ ستاون دیسوں سے لڑنے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جو آٹھ ملیٹری کے وہاں پہ انہیں فاسی لگ رہی ہے اس کے ساتھ میں نہیں ستر میں جو آٹھ ہاتھوں کو فاسی لگ رہی ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا میں نے ساتھ تاریخ کو پانچ تاریخ کو بھائی صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور سات تاریخوں میں نے جنتر بنتر پہ دھتا دے رہا ہوں کہ وہ آٹھ ہاتھ میں کو ہندوستان نہ آیا جائے میں نہیں مانتا ہمارے آٹھ ہاتھ بھی اتنے اچھے فوجی ہے اور بڑی اس پہ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کے لیے لڑائی لڑے نہ یہ بات پہنچائیں کہ ستاون ملکوں سے لڑو گے تو تو ایک بل سے جو اتنا تھا دلی سے بھی آگا ہے اس دن پر سیٹ بھی پوپلیشن نہیں ہے دلی کی اس آٹھ بھی سے اپنے آٹھ ہاتھ بھی لاکھے تکا جوگی صاحب اور موتی صاحب کا میں سکریہ آدھا کرنے تن مند دن سے پہنچوں ہوں آٹھ ہاتھ بھی سے ہی لاکھتے ان سے اور ہمارے لیے یہاں پہ باتیں ملاتے ارے میرے ہندو بھائیوں کانکھوش کے سن لوگ لوگ رہے آپ کی گئی بیٹنی صاحب کا گیا کاروبار آپ کا گیا ہمارے پاس تو کچھ نہیں آپ تو آج بھی پچھر لگانے والے ہمارے سماج کو تو کچھ نہیں ہے آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھو اپنے سماج کی طرف دیکھو ہم تو کل بھی مزدور تھے آج بھی مزدور رہیں گے پرسوں بھی مزدور رہیں گے مگر اپنے حق کے لیے موڈی جی سے اپنا عصہ مانگو میں بہت دل سے چاہتا ہوں کہ میرے ہندو بھائیوں کو میرا عصہ ملتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر ہمیں بھی دے دو آپ اپنے حصے رہتے جو ہمارا بنتا ہے مگر اپنے لڑائی ہماری میں ہی ہے لڑائی ہمارے ہندو بھائیوں کی 88% ہے ہمارے پر کوئی پلٹول کے ریٹ نہیں بڑھ لیں ہمارے پر آجیں کے ریٹ نہیں بڑھ لیں کی وسیمیہ کو آٹھا 100 روپے کلو ملے گا اندیل بھائی کو آٹھا 40 روپے کلو ملے گا وسیمیہ کو پلٹول 100 روپے ملے گا اندیل بھائی کو فری بے ملے گا ہماندہ مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ مسلمان پنچر لگانے والا ہے بلکل صحیح ہے ہمارا آج بھی میرے بھائی سچائی ہے اور کڑوا جھوٹ ڈینٹر ہمیں پینٹر ہمیں کارپینٹر ہمیں وینڈر ہمیں بھائی ہم تو ہندو بھائیوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اپنا حصہ لے لو ہمارا تو حصہ کھا گئے مگر تمہیں بھی تو نو سال سے نوگری نہیں مل نہیں تمہارا حصہ کھا گیا جو تو آپ کے بچے آئی ایس آئی پی ایس یا اچھے ڈاکٹر انجینئر بنے ہیں آج وہ چپراسی کی نوگریوں کی لینڈ میں لگے ہیں اور وہ بھی نہیں ہے نا ابھی ہمارے موڈی صاحب نے کتنی بڑی ہے نوگری نکالی چار سال کی نوگری کر لو بھائی بتائیے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایک بات صاف نہیں ہو رہی آپ بیجے پی کی حمایت میں ہیں یا مقالفت میں ہیں کیونکہ پاسماندہ مومنٹ جو ہے نہیں انہوں نے اپنا نا وہ بے کوب بنایا تھا میں کیونکہ میں پاسماندہ کے نام سے ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا مگر انہوں نے جو بھی پاسماندہ کی میٹنگیں ہوئیں سب فلوپ کر دی دلی میں جو ہمارے ادھیک صاحب ہے آل انڈیا کہ انہوں نے میٹنگ رکھی تھی سب بسیں بھر کے آگئیں جب انہوں نے دیکھا یہ سارے ٹوپی والے اکھٹا ہو جائیں گے تو وہ میٹنگ انہوں نے ختم کر دی کینزل کر دی سہگڑوں کی تعداد میں گروپ بنایا ہوئے ہیں سہگڑوں کی تعداد میں کاریکرم کیے گئے ہیں بھائی وہ ایسا ہے جیسے وہ میں آپ کو نہیں بول سکتا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ کچھ نہیں ہونے والا جب وہ اپنے سماج کے لیے نہیں کر رہے بھائی جو پچاسی پرسنٹ ہندو سماج ہے ہمارا جنہیں وہ اپنا بھائی کہتے جو انہیں بورٹ بھی دے رہے ہیں سپورٹ بھی انہیں نوکری نہیں دے رہے تو ہمیں کہاں سے دیں گے ایک سیدھا سوال لے سلیم صاحب کیا آپ پس ماندہ کے نام پر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی گئے نہیں یہ ویسے ایسا ہے کہ جو سوئیوی قوم تھی اسے جگہ دیا انہیں یہ جگہ دیا کہ بے آپ کا بھی حصہ ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ہندو بھائی ہمارا حصہ لے لو اور آپ جو ہے ان کے بچوں کو نوکری دے دو ہمیں بعد میں دے دینا جب آپ میں صرف بچے 75 سالوں میں کبھی کانگریس نے نام نہیں لیا پس ماندہ مسلمان کا پہلی بار کسی پردان منتری نے کیا نہیں یہ تو اس بات پہ تو میں ان کی ریسپیک کرتا ہوں اور عزت کرتا ہوں پس ماندہ سماج کو تو ہمارے اپنوں نے جب ڈاکٹر امبیٹ کر کو سے مجھے پیار ہے میری تو وہ عمر بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر امبیٹ کر نے جب کانون بنایا تھا تو پس ماندہ سماج کا جب بھی انہوں نے دیان رکھا تھا مگر جو ہمارے اپنے سماج کے بڑے لوگ تھے اور جب انہوں نے کہا کہ ان کا ریجویشن انہیں دینا چاہیے پس ماندہ سماج کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایک ساتھ کھانا کھا لیتے اور انہوں نے ہمارا ریجویشن نہیں ہونے دیا اگر آج ہمارا بھی ریجویشن ہو جاتا تو کئی نہ کئی ہم سرکاری نوکریوں میں نظر آتے ہیں اور آج اس کا کارن یہ ہوا کہ ایک پرسنٹ بھی ہماری کہیں بھی ہم نہیں ہیں سیفی برادری سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کچھ کمیاں نظر آتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بھئی اگر ہمارا دیکھو الیکسن آ رہے ہیں ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ پس ماندہ سماج کو بھی حصہ ملے بھاگیداری ملے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف پس ماندہ مومنٹ تھا یہ انساری مومنٹ بن کر رہے گا نہیں نہیں یہ انساری نہیں ہے اس میں سب جڑے ہوئے ہیں یہ تو کچھ لوگ فارت ہیں ہم لوگوں کو ہمارے میں پس ماندہ سماج میں جتنے بھی لوگ ہیں سب جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ آپ کس طرح چلا رہے ہیں اس مومنٹ کو ہم تو اسے انسانیت کے اس پر چلا رہے ہیں کہ پہلے تو ہمیں سوی دان بچانا ہے اگر سوی دان بچا تو پہلے تو ہم اپنی صحت اور اپنی ہیلت دیان میں رکھیں گے نا اس کے بعد میں جو ہوگا وہ دیکھیں گے اس میں عالم دین کہہ رہے ہیں کہ پس ماندہ جیسے کوئی ٹوپک ہی نہیں ہے قرآن کے اندر یا اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے قرآن ظلم میں ان لوگوں کے لئے میں بتا رہا ہوں بہت سیدھے طریقے سے بلکل میں بتا رہا ہوں ان مولمیوں کو میرے سامنے ڈیویڈ پہ بیٹھا لیجئے آپ صرف ایک بات ان سے پوچھ لینا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جو قبیلے تھے ان کے نام تھے انسار قبیلہ قریسی قبیلہ اور جس سارے قبیلوں کے نام تھے اور یہ ہمارے اسلام نے کہا تھا کہ آپ لوگ سادی بھی ابھی اپنے قبیلے کے اندر کریں تو وہ تو میں انہیں نہ تو انہوں نے دنیا ہی دیکھی نہ دین سمجھا مطلب انہوں نے صرف جو کام کرے ہیں یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں زیادہ ان کے لیے نہیں بحث کروں گا آج اسرائیل جو پیٹ رہا ہے نا مسلمان انہوں نے نئی ٹیکنولوجی جی کی طرف بڑھنے ہی نہیں دیا ہمارے مولمیوں نے بھائی ان کے لیے تو موبائل بھی حرام تھا اب سب کے لیے جائز ہو گیا جو نئی ٹیکنولوجی ہمارے وہاں آنی چاہی اور ہمارے لوگ لانا چاہے تو وہ آنی نہیں دی جس طریقے سے برادری واد کا یہ چل رہا ہے برادری واد نہیں ہے پسماندہ سماج لیکن پسماندہ سماج آج بھی آپ اس میں بٹا ہوا ہے بہت سے پسماندہ برادری کے ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پسماندہ نہیں ہیں ہم تو شکشم ہیں ہر چیز میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے نہیں نہیں ایسا ہے کہ اگر ایک قبیلے کا کوئی بھی گھر کامیاب ہے میں اسے کامیاب نہیں منتا سماسات کے لئے پسماندہ سمجاند Sasha